امارے چھوٹے مامو احمد جب پولیس میں بھرتی ہو رہے تھے تو بقول مامی کے انہوں نے اپنے والدین یعنی میرے نانا نانی سے قرآن پر حلف اٹھایا تھا کہ میں کبھی رشوت نہ لوں گا اور نہ دوں گا ایک لمبا عرصہ گزر گیا مامو اپنے حلف پر قائم رہے ہر سال بکرہ عید پر ان کی شدید قوائش ہوتی تھی کہ قربانی میں دمبا زبا کیا جائے اگلے سال مامو عید سے پہلے ایک دمبا خرید لائے اس کی اچھی طرح دیکھ بال کی وہ شام کو ڈیوٹی سے آ کر اس کو قریبی باغ میں لے جاتے جہاں وہ دل کھول کر تہلتا اور خوب چرتا وہ اپنے ہاتھوں سے اس کو چارہ کھلاتے نہلاتے اور پیار کرتے دمبا ان سے بہت معنوس ہو گیا اور ہر شام ان کی واپسی کا انتظار کرتا عید قریب تھی مامو کی ڈیوٹی کا وقت بدل گیا تھا اس دوران عید کے حوالے سے تیاری تھی بے وقت کی ڈیوٹی اور ذاتی مصروفیات کی وجہ سے مامو چرچڑے ہو گئے ایک دن وہ رات کی ڈیوٹی کر کے آئے وہ بہت تھکے ہوئے تھے جیسے ہی گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو دمبے نے محبت سے مامو کی پینٹ پکر لی وہ تھکے ہوئے تھے دمبے سے پینٹ چھوانے کی کوشش کی لیکن اس نے نہ چھوڑی مامو نے گصے سے دمبے کو دھکا دیا اور چلے گئے اگلے دن ان کی چھٹی تھی تو وہ دیر تک سوتے رہے شام کو نہا دو کر جب مامو نے دمبے کو چارہ پانی کھلانا چاہا تو اس نے کھانے سے انکار کر دیا مامو نے بہت کوشش کی اور ہر طرح کے جتن کر ڈالے لیکن دمبہ تس سے مس نہ ہوا البتہ دمبے کی آنکھوں میں آنسوں تھے مامو سمجھ گئے کہ رات جو میں نے اسے مارا اور دھکا دیا تھا تو یہ مجھ سے ناراض ہے ان کو اپنی گلتی کا احساس ہوا انہوں نے اسے نہلایا اور پیار کیا پھر چارہ اور پانی اس کے آگے رکھا وہ نہ مانا پھر انہوں نے دمبے کے چہرے کو پکرا اور کہا پیارے دمبے مجھے ماف کر دو مجھ سے گلتی ہو گئی وہ پھر بھی نہ مانا تو مامو نے اس کے پیر پکر لیے اور کہا پیارے دمبے میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں پلیس مجھے ماف کر دو اب تو میں نے تمہارے پیر بھی پکر لیے ہیں مامو کا یہ کہنا تھا کہ دمبے نے خوب چارہ بھی کھایا اور دھیروں پانی بھی پیا پھر اگلے ہی روز وہ قربان ہو گئے